اتر پردیش میں بھلے ہی نو سیٹوں پر اپچناو ہو رہے ہوں لیکن ان چناووں کے بیچ بھی مدہ مسلمان ہی ہے اس لئے آج ایک ساتھ تین موضوع پر چرچہ کرنا ضروری ہے یہ تینوں معاملے سیدھے سیدھے مسلمانوں سے جڑے ہیں پہلا معاملہ ہے یو پی مجاری نو سیٹ پر اپچناو میں برخے کا معاملہ جم کر اچھلا اس پی نے برکہ چیک نہ کرنے کی اپیل کی تو بی جے پی نے فرضی بوٹنگ کا الزام لگا دیا دوسرا معاملہ رامپور زلے سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا جہاں بیف کی افوا پر ایک شادی تقریب میں پوچی پولس پر توڑ پھوڑ اور لوٹ پارٹ کا الزام لگا ہے اور تیسرا معاملہ سنبھل سے ہے جہاں چار سو پچانوے سال پرانی شاہی جامعہ مسجد پر ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا سیول کوٹ میں ارزی داخل کرنے کے ٹھائی گھنٹے کے بعد ہی کوٹ نے سروے کا حکم دے دیا ایسے میں آج کی بڑی بحث میں بات اسی پر کریں گے کہ برکہ بارات اور بردمیاتی تو یہ تین مدے اس وقت گرماتے ہوئے اپتر پردیش کے اندر نظر آ رہے ہیں آج نو سیچوں پر زمن انتخاب ہو رہے ہیں اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ زمن انتخاب کی بیچ بھی مسلمان کے مدہ بنے ہوئے ہیں سنبھل کی شاہی جامعہ مسجد پر جس طرح کا تنازع ہوتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے ایک ارزی پہنچتی ہے کوٹ کے اندر سماعت ہوتی ہے فوری طور پر اسی دن جج کی اوٹ سے سروے کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے اور حکم کے فوراں بعد جو جانچ کی ٹیم ہے وہ رات و رات وہاں پر پہنچتی ہے سروے وہاں پر شروع کر دیا جاتا ہے دی ایم کی موجودگی وہاں پر دیکھی جاتی ہے اس ڈی ایم کی موجودگی وہاں پر دیکھی جاتی ہے اور بڑی تعداد میں افسران وہاں پر تینات کر دیا جاتے ہیں پورا سمبل شاونی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر اس طرح کی تصفیریں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہیں اتر پردیش کا جو الیکشن کا مدہ ہو یا سیاست سے جڑا مدہ مسلمانوں کے آس پاس ہی ارد گرد گھومتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے زکیہ خان اس وقت ہمارے ساتھ جو گئی ہیں سوشل آکٹیویسٹ ہے چرچہ میں خیر مقدم امام آپ کا آپ سے شروعات کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انکر ووٹنگ سینٹرز پر پاہنچ رہی ہیں تھی یہ کہا گیا کہ برکے کے اندر کون ہیں وہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے اس وجہ سے چیکنگ ہو رہی ہے فرضی ووٹنگ کو روکنے کے لئے چیکنگ ہو رہی ہے کیسے دیکھتی ہیں اسے دیکھئے آپ کا پہلا سوال تھا کہ مدہ ارد گرد کیوں مسلمانوں کے گردتا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جو ہیں قوم یہ ایک decision making قوم پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے اور بیجے پی جو ہمارے سینٹر میں ہے جسے ہر حال میں جیتنے کی چاہت ہے لیکن کام کرنے سے کوئی درکار نہیں ہے وہ یہ سارے مدہ کو اٹھاتے ہیں تاکہ وہ اسی آسان ووٹ پا سکے جس میں کام کی بات نہیں ہی نہ ہو سب راجنیتی ریلیچن اور ریلیچیس ہٹ پر کیے جا سکے تو یہ وجہ بہت بڑی ہے یہ سارے مدہ کو بھٹکانے کے لئے اور چلانے کے لئے اور یہ ہی چلتا آرہا ہے خاص طور سے سینٹر کی گورنمنٹ سے جو ابھی خاص طور سے بھی جبنی ہے اس کے طرف سے اور یہ ہر جگہ وہی کن نیشن میں ہر جگہ دیکھنے گولتی ہے اب بات رہا کہ برخہ میں نشان دے ہی کیسے کی جائے میری ایک بات بتائیے کوئی بھی ووٹرز آپ کو جب چیکنگ کے لئے ہوتی ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ٹیرک جا کے ووٹ دیتا ہے وہ دفنیت سا بات ہے کہ وہ اپنے جہاں پہ بھی جاتا ہے وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے اور چیکنگ کے لئے ہر طرح کے لوگ پیٹھے ہوتے ہیں ووٹنگ سسٹم میں ایسا کہیں پہ نہیں ہے کہ مہیلاوں کے لئے صرف مہیلا ہی ہیں یا مردوں کے لئے صرف مہیلا ہی بیٹھے ہوں جب ووٹنگ کروانے والے ایلیکشن کمیٹی کے لوگ سوتے ہیں اس پہ مرد اور اطوروں ہی ہوتے ہیں